بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہماں صحاوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام عالم ناظرین آپ سب جنیت جمشید کو تو جانتے ہوں گے جو کہ پہلے ایک سنگر ہوا کرتے تھے جو سانگز گایا کرتے تھے ان کا ایک پاکستان کے لیے گیت بھی تھا دل دل پاکستان جو کہ بہت مشہور ہوا تھا ایک دفعہ جب جنیت جمشید پولانا تارک جمیل صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے تارک جمیل صاحب سے سوال کیا کہ میں ایک علاقار ہوں آج کل کے نوجوان جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب میرے پاس ہے ہر قسم کے چیز میرے پاس موجود ہے لیکن میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں بے سکونی کا شکار ہوں میرے اندر اندھیرہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں میری کوئی منزل نہیں مولانا تارک جمیل نے جواب دیا کہ تمہیں درد کہیں اور ہے اور تم دوا کہیں اور لگا رہے ہو مسئلہ تمہارے جسم کا نہیں ہے یہ روح کا مسئلہ ہے اور تم اس کا علاج فائف سٹار ہوتلز میں میوزک میں اور ایاشی میں ڈھونڈ رہے ہو جبکہ تمہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق پھر جنید جمشید نے مولانا تارک جمیل صاحب سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے مجھے سکون ملے مولانا تارک جمیل نے جواب دیا کہ تین دن تبلیغ پر جاؤ تو جنید جمشید کے دل میں یہ بات اتر گئی انہوں نے جانا شروع کر دیا پہلے تین تین دن جاتے تھے اور پھر دوہزار ایک میں چار دن کے لیے جب گئے تو انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو کال کی کہ میں بالا کوٹ کی ایک مسجد میں ہوں جس کی خراب سی حالت ہے اکھڑا ہوا فرش ہے پھٹی ہوئی چٹائی ہے اور میں اس چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلو میں ڈھونڈتا تھا میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے اور مجھے لگتا ہے میں اُڑ رہا ہوں اور میں دل سے خوش ہوں تو یہی بات مولانا تارک جمیل صاحب اپنے ہر بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ تبلیغ پر جائیں واقعی میں جب آپ ایسے ماحول میں رہیں گے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر پانچ وقت کی نماز قرآن کی تلاوت ہوگی تو یقیناً آپ کو سکون ملے گا اور آپ اللہ کو پا لیں گے ہم لوگ کو ایڈوکیشن میں پڑھتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے ہم لوگ میوزک کو سنتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت اور نات کو سنیں بیان کو سنیں سب سے اہم یہ کہ ہم میں انسانیت آ جائے ہم دوسروں کا احساس کریں ہر کسی کو رحم کی نظر سے دیکھیں ہم میں سے جو لوگ کاروباری ہیں ہمیں نابطول میں انصاف کرنا چاہیے جو ہم میں سے سرکاری اداروں میں ہیں ہمیں اپنا کام امانداری سے کرنا چاہیے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے ان کی خوشی یہی ہے کہ ہم انہیں سکون دیں نافرمانی نہ کریں ان پر غصہ نہ کریں ان کی حدمت کرنی چاہیے بہنوں کے حقوق دینے چاہیے اپنی بیٹیوں کو حیاء سکھانی چاہیے بیٹو کو تمیز سکھانی چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ پاک ہمیں انیک عمال کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو خوش رکھے اپنا بھی حیاء رکھے گا اور اس چینل کا بھی شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ